میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں اپنی منڈلی کی صدسیہ ایکتہ ناہر کی لکھی کہانی یہ زد کیسی ایکتہ دلی میں رہتی ہیں وہ پال سے بیٹے کیا ہے کوتائیں لکھتی ہیں اور پینٹنگ کا شوق ہے آئیے سناتا ہوں ان کی لکھی کہانی پہاڑوں کو کوئی جادو آتا ہے کیا جو پریم کرنے والا ہر شہدائی ان کے پاس چلا آتا ہے یا شاید برف کو آتا ہے عشق کو تھوڑا اور رومانی کر دینا خود ساکشی بن کر پریمیوں کے پیار کو اور گاڑھا کر دینا دکش اور میں بھی آفس سے چھٹی لے کر شملہ کے ان برفیلے پہاڑوں پر چلے آئے تھے ان کو آنکھوں میں بھرنے ان کے سامنے اپنے پیار کے وعدوں کو اور پکا کرنے دسمبر کی اس سرد رات میں آسمان سے برف کے ٹکڑے برس رہے تھے کھڑکی کا ایک پلہ ہوا کے زور سے بند ہوا تو میں نے اٹھ کر کھڑکی بند کر دی واپس دکش کی پیٹ پر ہاتھ رکھ کے لیٹ گئی میری سرد ہتھیلیوں سے وہ نین میں کنمناسہ ہو گیا میں ہولے سے اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے اس کو دیکھنے لگی کیسا تو معصوم لگ رہا تھا سوتا ہوا بے فقر بچہ ہو جیسے جسے نین میں بھی پیار والی تھپکی اور کسی کے ساتھ ہونے کا احساس چاہیے کتنا پاک کتنا سونا کتنا کھرا ہو جاتا ہے کیا عشق میں کوئی کسی فرشتے کے جیسا میں مسکرا کر اس کے بالوں کو سہلانے لگی تھوئی دیر بعد جانے کب آنکھیں بند کر کے اس کی ہتھیلی تھامے کسی سکون والی نین میں چلی گئی صبح میرے اٹھنے سے پہلے وہ اٹھ گیا تھا میں نے الساتے ہوئے انگڑائی لی تو وہ میرے پاس آ کر اپنے فون پر میری تصویر دکھانے لگا دیکھو تو کیسے مو کھول کے سو رہی تھی تم کہہ کر زور سے ہسنے لگا میں نے فون چھیندے ہوئے اس کے ہاتھ پر کوہنی مار دی تک یہ سٹیک لگا کر بریکفسٹ کا منیو دیکھنے لگی وہ میرے پاس بیٹھ گیا اپنی جیب سے ایک تاغذ نکال کر اسے کھولا اور میری آنکھوں پر آہستہ سے اپنی ہتھیلی رکھ کر پڑھنے لگا میرے لیے پرارتھناوں میں اٹھے دنیا کے سارے ہاتھ مجھے نہیں دلوا سکتے ایشور سے تم سے پیارا کوئی تحفہ میں تمہیں دیکھ لیتا ہوں تو پھر نہیں پڑھنا چاہتا کوئی پوجا کا منتر نہیں دیکھنا چاہتا کوئی تتلی پھول ندیاں پہاڑ سوے رہنا چاہتا ہوں ساری عمر آنکھیں موند کر چپ چاپ یہ انعیت بہت ہے کہ تم کو مجھ سے پیار ہے میری آنکھیں بھیگ گئیں تمہارا لکھا مجھے سب اچھا لگتا ہے پر یہ پریشیس ہے تھانکیو تھانکیو سو مچ کہتے ہوئے میں نے اس کے گال چوم لیے اسے زور سے اپنی باہوں میں بھڑ لیا آئی لاب یو ہیمانی کہتے ہوئے اس نے پیٹ پر بکھرے میرے بال سہلا دیے تب ہی میرا فون بجا میں نے پہلے فون سکرین کی طرف دیکھا اور پھر چور نظروں سے دکش کی طرف جانتی تھی کہ موہد کا کال دیکھ کر وہ ابھی سو سوال کرے گا غصہ ہو جائے گا بھول جائے گا کہ ہم ہنی مون ٹرپ پہ آئے ہیں لیکن وہ فون سکرین کی طرف ہی دیکھ رہا تھا اس کی آنکھوں میں ایک انچاہی اداسی اور انکہی خاموشی اترائی تھی پہاڑوں پر اگے دیودار کے پیڑوں پر رات گری برف کے نشان تھے ہولے ہولے پگھلیں گے پیار میں آئی غلط فہمیوں کی طرح میں دکش کے بگل میں گھٹنے موڑ کر دونوں باہوں میں پھسائے بیٹھی تھی میں نے اس کے کندھے پر سر ٹکا دیا اس نے ہمیشہ کی طرح اپنے سر کو میرے سر پر نہیں جھکایا میں اس کی ناراضگی بھاپ رہی تھی کسی اونچے برفیلے پہاڑ سے کم تھوڑی تھا اس کا غصہ کہاں پگھلنے والا تھا بینہ پیار کی گرمہ ہٹکے میں نے اس کے چہرے کو اپنی طرف کرتے ہوئے اس کی ناک پر انگلی رکھ دی یہ تھنڈ سے لال ہے یا غصے سے پلیز ہمانی میں مزاق کے موڑ میں نہیں ہوں کہتے ہوئے اس نے میری ہتھیلی کو ایک طرف کر دیا میں نے گلوز پہنتے ہوئے اچھا پوچھو گے نہیں مہت نے کیا کہا تو وہ ایک دم سے چونک گیا تم نے اس کا کال تو ریسیوی نہیں کیا تھا پھر میں فون اٹھاتے ہوئے بولی ٹیکسٹ کیا تھا اس نے بعد میں گلوز اتار کر میسیج باکس کھولنے لگی دکش خاموش رہا جیسے بینہ کچھ پوچھے مجھ سے جواب مانگ رہا تھا میں نے اسے موہت کا میسیج دکھاتے ہوئے کہا اس کے نئے فلات کا اناؤگریشن ہے اس لئے انوائٹ کر رہا تھا خود ہی دیکھ لو اناؤگریشن ہے تو اسے اتنا حق اس نے دیا کہ وہ تم کو کال کرے اس نے چڑھتے ہوئے کہا میں نے معصومیت سے اس کے غصے کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا وہ کیوں مجھے کال نہیں کر سکتا کیونکہ ٹوٹے ہوئے رشتوں کو سہیج کر نہیں رکھا جاتا ہی مانی اب اس سے تمہارا ڈیووز ہو چکا ہے and he has no authority to call you غصے سے بھری اس کی آواز کپ کپ آ رہی تھی وہ سچ مچ ناراض تھا تب ہی سکرین پر میسیج فلیش ہوا مہت کا میسیج تھا پوچھا تھا کہ میں آؤں گی یا نہیں دیکھتے ہوئے بولا دیکھو پھر میسیج کیا ہے نا اس نے صاف صاف لکھ دو کہ میں نہیں آؤں گی بلوک ہیم فرائیور اس نے کہا تو میں چپ رہی یہ اس کا غصہ تھا یا جلن یا شاید دونوں میں نے بنا کوئی سوال کیے مہت کا نمبر بلوک کر دیا پر بس اتنا ہی کہاں چاہتا تھا دکش مجھ سے کتنی بار مجھ سے مہت کو برا بھلا کہنے کے لیے کہتا کئی بار خود بھی کہتا پھر کہتا تو کہتا ہی جاتا مانا کہ میرے اور مہت کے رشتے میں کچھ بھی ٹھیک نہیں تھا جھگڑے تھے ناراضگی بھی تھی لیکن ایک رشتہ برا ہو جانے سے ایک انسان تو برا نہیں ہو جاتا اس لئے کبھی نمبر بلوک کرنے کا خیال ہی نہیں آیا تھا دل کو جانے کیوں لگتا ہے کہ پریم اپنے ساتھ صرف اظہار لے کر آتا ہے وہ تو ایک لمبی فہرست کے ساتھ آتا ہے دوز اینڈ ڈونٹس کی کوئی لسٹ میں نے اب جا کر دکش کی لسٹ میں مہت سے نفرت کرنے والا کلاؤز دیکھا تھا پر جیسے پیار کرنا ہمارے بس میں نہیں ہوتا ویسے کیا نفرت کرنا ہوتا ہے دکش کی طرف دیکھا تو وہ مجھے ہی دیکھ رہا تھا پھر رکا رہا میری آنکھوں میں جیسے کچھ ڈونٹ رہا ہو تھا شاید مہت کے لیے نفرت میں نے نظریں جھکا لیں جانتی تھی کہ وہ میری آنکھوں میں اپنے لیے پیار تو دیکھ سکے گا لیکن مہت کے لیے نفرت نہیں بلکل نہیں تیس پہ تیس کی عمر میں زندگی پھر سے شروع کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے کتنے ہی اہم فیصلے ہم کر چکے ہوتے ہیں دوست شادی کریئر آگے کی زندگی تو بس ان فیصلوں کو سوارنے میں گزارتے ہیں ہم پر عمر کے اسی مور پر چھ مہینے پہلے مجھے دکش ملا تھا ان دنوں چپ اداس اور اکیلے رہنے والی میں اس کے ساتھ زندگی نئے طریقے سے جینے کے خواب دیکھنے لگی تھی اس کے آنے کے بعد بتیس کی عمر میں میں نے پہلی بار محبت کو اتنے قریب سے جانا تھا عمر میں مجھ سے پانچ سال بڑا تھا لیکن دل بالکل بچے جیسا اس روز کسی پارٹی میں جب وہ ملا تو اجنبی ہوتے ہوئے بھی ہمیں ایک دوسرے کی آنکھیں پہچانی سی لگی تھی پارٹی چھوڑ کر ہمیں خالی سڑک کے کنارے آگئے تھے پوری رات ہم نے تاروں بھرے آسمان کے نیچے ایک دوسرے سے اپنا دکھ سکھ ساجہ کیا اپنی پسند ناپسند بتائی ہم سچ مجھ کتنے ایک جیسے تھے صبح نئے سورج کے اگنے کے وقت اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ سے ساتھ رہنے کا وعدہ مانگا تھا اسے مجھ سے پہلی نظر میں پیار ہو گیا تھا لیکن مجھے وقت لگا تھا نہیں پیار کے لیے نہیں ساتھ رہنے کا فیصلہ کرنے کے لیے مہت سے طلاق ہونے کے بعد یہ نہیں سوچا تھا کہ دوبارہ شادی کروں گی پھر سے بند ہوں گی کسی رشتے میں زندگی بھر کے لیے کسی کو خود پر عدھکار دوں گی لیکن دکھش کے بنا چھل کپٹ والے من پر یقین ہو چلا تھا اپنا سا لگا تھا اس کا دکھ شادی سیلے میں نے اس کے اظہار پر ہامی بھر دی تھی بات بات پر میری طرح شیر کہتا قویتائیں لکھتا دکھش بلکل وہی تو تھا جیسا میں نے چاہا تھا رات بستر پر میرے بگل میں لیٹا دکھش دن میں اپنے کیے غصے کو بھول چکا تھا آنکھیں موندے مجھے تھبکیاں دیتے ہوئے سلا رہا تھا اس کے سینے سے لگی میں اس سے بنا کہے اپنا منٹ ٹولنے لگی کتنی بار تو سمجھایا تھا اسے کہ مہت کے ساتھ رشتہ ٹوٹنے کی وجہ کوئی کڑواہٹ کوئی انبن نہیں تھی بس ایک ٹیز تھی کہ دو الگ الگ لوگ ایک رشتے میں بند گئے ہیں جسے تا عمر نبھانا ہے شادی کے بعد ہی مہت اور مجھے لگنے لگا تھا کہ نہ کیول ہماری پسند نا پسند الگ ہے بلکہ ہم جذباتی طور پر فیصلے کرنے میں سپنے دیکھنے میں بلکل الگ ہیں وہ حد سے زیادہ پریکٹیکل تھا اور میں اتنی ہی ایموشنل دو سال تک بھی جب ہم کوشش کر کے یہ دوری نہیں تیہ کر پائے تو ہم نے طلاق لینے کا فیصلہ کیا تھا طلاق بھی تو بینا کسی مشکل کے ہوا تھا نہ کوئی لڑائی جھگڑا نہ ایک دوسرے پر الزام بس ساتھ میں بیٹھ کر پیپر سائن کر دیئے تھے میں نے اس سے پیار نہیں کیا تھا شاید اس نے بھی نہیں تبھی تو ہم اتنی آسانی سے الگ ہو پائے تھے پر اتنی سہشتہ سے رشتے ٹوٹنے والی بات دکش کو کہاں سمجھائی تھی اس کا دل تو اس کی پتنی پریڑنا کے ساتھ رشتے ٹوٹنے کی کڑوہت سے بھرا ہوا تھا بھلے ہی دکش اور میری تکلیف ایک سی تھی شادی ٹوٹنے کی تکلیف لیکن اس الگاؤں سے پہلے اس کا دکھ مجھ سے بہت بڑا تھا اب دل کی تمنا ہے تو اے کاش یہی ہو آنسو کی جگہ آنکھ سے حسرت نکل آئے میں صبح آئینے کے سامنے کھڑی احمد فراز کا شیر بدبدا رہی تھی دکش نے سنا تو پیچھے سے میرے گلے میں باہیں ڈال کر جواب میں قتیل شفائی کا شیر گنگنا دیا لے میرے تجربوں سے سبق اے میرے رقیب دو چار سال عمر میں تجھ سے بڑا ہوں میں اچھی لگتی تھی مجھے اس کی یہ عادہ میں آئینے میں خود کو دیکھ کر اترا دی تھوڑی دیر میں ہم کفری کے لیے نکل گئے پہاڑوں کو کاٹ کر بنائے گول راستے آس پاس گری برف اور اونچے اونچے چیر دیودار کے پیڑوں کے پاس سے گاڑی گزر رہی تھی میں نے کار کی کھڑکی سے فون میں تصویریں لیتے ہوئے کہا تمہیں پتا ہے شملا کا نام دیوی شیاملا کے اوپر رکھا گیا ہے which means goddess kali اچھا اس نے بھویں اچھکا دیں اور نا شملا سیون ہیلز پہ بسا ہوا ہے رکو نام سوچ کر کے بتاتی ہوں تم کو نظم کہو یار دکش نے میرے ہاتھوں سے فون چھینتے ہوئے مجھے گدگدی کر دی میں ہستی اور سوچنے لگی کہ ایک کوئی قویتہ کوئی شیر پیار والا پہاڑ والا یا چیر دیودار والا تھوڑی دیر میں ہم سنو شوز پہنے ہتھیلیوں میں برف بھر کر ایک دوسرے پر پھیک رہے تھے شام کرائیس چرچ میں ایک دوسرے کے لئے دعائیں پڑھ کر ہم ہوتیل لوٹ آئے اس رات ہم بان فائر کے پاس ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے بھوشے کے کتنے ہی سپنے بنتے رہے تھے شملہ سے آئے ایک ہفتہ ہو چکا تھا میں بالکنی میں بیٹھی سوشل میڈیا پر آئے مہت کے میسج کو دیکھ رہی تھی نئے فلیٹ کا انمیٹیشن کارڈ اور اڈریس بھیجا تھا میں نے میسج دکش کو فورڈ کر دیا کچھ ہی سیکنڈز میں اس کا کال آ گیا ہاو دیری وہ سوشل میڈیا پر اب بھی تمہارا فرینڈ ہے تم نے وہاں اسے بلوک نہیں کیا لکھ دو اس کو کہ آج کے بعد تم کو میسج نہ کرے وہ ایک سانس میں بولے جا رہا تھا کمان دکش شادی توڑی ہے ہم نے یار اس سے نفرت نہیں کرتی میں میں نے اسے سمجھایا اچھا تو تمہیں پرابلم نہیں ہے مطلب وہ فون کرے تو ٹھیک ہے تمہارے لیا فرینڈشپ و دیم اس اوکے ایز ایٹ رائیٹ اس نے کہا تو میں اس بار کھیچ گئی کیا ہو گیا ہے تم کو اس نے کچھ برا نہیں کیا میرے ساتھ بس ہم اچھے پارٹنرز نہیں تھے دو اچھے لوگ ساتھ میں اچھے ہوں یہ ضروری تو نہیں ہے نا اس بار وہ اور زیادہ بے رخی سے بولا اوہ ایسی مطلب تم خود بھی چاہتی ہو تم کو کال کرے ای کانٹ بلیو دس اس کی باتوں پر میں چونک گئی یہ کیا بولے جا رہا تھا وہ ایک رشتہ جوڑنے کے لیے کیا دوسرے رشتے کو ختم کرنے کی شرط ہوتی ہے پیار میں مجھے مہت سے کوئی دوستی نہیں رکھنی تھی وہ میری زندگی سے پوری طرح جا چکا تھا لیکن لیکن دکش کا اس طرح اس سے چہنا دل کو قطعی ٹھیک نہیں لگ رہا تھا دکش نے فون رکھ دیا میں نے بھی اسے دوبارہ کال نہیں کیا کہ جسے پیار کرتے ہیں اسے ہمیشہ صحیح مان لینا ضروری ہوتا ہے اور اگر نہ مانے دل اس کی کوئی بات تو پریم میں دل کتنی ہی بڑی بڑی باتوں کو اندیکھا کر دیتا ہے لیکن کبھی کوئی چھوٹی سی بات پر اٹک جاتا ہے میں دکش کا غصہ جلن سمجھتی تھی مجھے مہت کا نمبر بلوک کر دینے میں کوئی دکت نہیں تھی لیکن دل دکھ جاتا تھا جب دکش کو اسے اپمانت کرتے دیکھتی تھی پورے دو روز گزر گئے تھے دکش اور میرے بیچ بس اتنی ہی بات چیت ہوتی تھی جتنا بہت ضروری تھا نہ وہ مجھے چڑھاتا نہ کوئی شیر سناتا اور نہ ہی میں پہلے کی طرح اسے پوری پوری رات دن بھر کا قصہ سناتی آج آفیس سے آ کر دکش دوسری کروٹ لیے لیٹا تھا مجھے میری ہی سوشل میڈیا کی فرینڈلسٹ کا سکرین شاٹ بھیجا تھا جس میں مہت کے نام کو ہائلائٹ کیا تھا میں نے اٹھ کر لائٹ جلا دی نہیں سا جا رہا تھا ایسے ناراض رہنا اس کا بھی اور خود کا بھی زور سے اس کی پیٹ کو تھپکا اٹھو اس نے اٹھ کر نظریں سامنے کی دیوار پر ٹکا دیں میں نے اس کی ہتھیلی تھامتے ہوئے کہا مہت کا میری زندگی میں کوئی وجود نہیں تو بول دو نہ اسے تم نہیں بول سکتی تو میں بول دیتا ہوں دکش نے غصے میں اپنی ہتھیلی چھڑاتے ہوئے کہا بٹ آئی ڈونٹ ہیٹ ہیم میں کال کرنے کے لئے اسے منع کر دوں گی پر برا بھلا نہیں کہہ سکتی میں نے پھر اس کی ہتھیلی کو تھام لیا کیوں نہیں کہہ سکتی ایک بار رشتہ ختم تو ختم میں تو پرینہ سے بات نہیں کرتا میں نے تو اسے طلاق کے بعد کبھی کال نہیں کیا اس کی آنکھوں میں غصے کے ساتھ عتیت کا کوئی منظر بھی اتر آیا تھا کیونکہ پرینہ اور تمہارے بیچ جھگڑے تھے دکش تمہارے بیچ کڑواہٹ تھی مہت اور میں پیار نہیں کرتے تھے پر ایک دوسرے کے لئے رسپیکٹ تھی ہم نے میوچل کنسینٹ سے ڈیووس لیا ہے وہ کھیشتے ہوئے بولا اس نے اتنا غلط کیا تمہیں ساتھ اور تم اسی کا سائیڈ لے رہی ہو میری آواز تیز ہو گئی رشتہ ختم ہونے کے بعد دوسرے انسان کو غلط سمجھنا نفرت کرنا ضروری نہیں ہوتا تمہاری کہانی سب کی نہیں ہے دکش وہ خاموش ہو گیا پلکیں جھبکائیں تو آنسو گال پر آگرے مجھے اپنی ہی کہی بات چھپ گئی میں نے اس کے گالوں سے اپنی ہتھیلی کو لگا لیا پتا ہے کسی کو نفرت کرنے سے ہم اس سے زیادہ خود کو دکھ دیتے ہیں خود ہی گھڑتے رہتے ہیں اور جو دل نفرت سے بھرا ہو وہ کسی کو کھل کر پیار کیسے کرے گا اس نے میرے سینے سے سر ٹکا دیا کسی بچے کی طرح مجھے اپنی باہوں کے گھیرے میں کس لیا میں نے اس کے بالوں کو سہلا لیا پتا دکش معاف کر دینا خوش رہنے کے لئے سب سے آسان طریقہ ہے کسی اور کے لئے نہیں اپنے خود کے لئے میں سمجھ رہی تھی کہ اس پیارے سے دل پر اس کے پرانے رشتے کی چوبھن کے نشان تھے مجھے اس پر پیار کے ساتھ دولار بھی آ گیا سچ جمن اتنی کڑواہت سے نفرت سے بھرا ہو وہ کیسے سمجھ سکتا ہے یہ بات کہ ٹوٹے رشتے کا بھی کوئی بچا حصہ سمال کر رکھا جا سکتا ہے دکش کا دل ناراض اور روٹھا ہی نہیں تھا زخمی بھی تھا کیا کوئی کمل کا پھول مان سکتا ہے کہ وہ بینہ کی چڑھ کے اک سکتا ہے یا کوئی گلاب بینہ کانٹوں کے تو جس دل پر ٹوٹ جانے کے اتنے گہرے نشان ہوں وہ کیسے مان لے کہ رشتہ سہشتہ سے ختم ہو سکتا ہے میں سوچنے لگی کہ دکش کی شادی میں اسے جھگڑوں کے سوائے اور کیا یاد تھا بات بات پر ایک دوسرے کو تانے مارنا دن رات کی لڑائیاں اور پھر ایک دن رشتہ اتنا خراب ہو گیا کہ دونوں ایک دوسرے کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے تھے کچھ ہی مہینوں میں پریڑنا نے گھر چھوڑ دیا تھا اور پھر سیدھے الزاموں سے بھرا کوٹ کا ایک نوٹس ایک دن دکش کے گھر پہنچا چھ سال تک چل رہے اس کوٹ کیس نے اسے توڑ دیا تھا میں نہیں جانتی کی غلطی دونوں میں سے کس کی زیادہ رہی ہوگی لیکن دکش نے کبھی پریڑنا کو معاف نہیں کیا تھا آخری بار اس نے اسے کوٹ میں دیکھا تھا اور تب سے وہ اس سے نفرت کرتا تھا اس کے لئے ماننا ممکن ہی نہیں تھا کہ رشتہ ٹوٹنے کے بعد کوئی کیوں نہ نفرت کرے کسی سے چھ مہینوں میں میرے سامنے اس نے چھ بار بھی پریڑنا کا ذکر نہیں کیا تھا چار دن بیٹ گئے تھے نہ دوبارہ دکش نے اس بارے میں بات کی تھی اور نہ میں نے کبھی کبھی خود کو سمجھنے کے لئے بھی تھوڑا وقت لگتا ہے ہم دونوں بھی شاید وہی کر رہے تھے ایک دوسرے کو اور خود کو وقت دے رہے تھے میں نے مہت کو ہر جگہ سے بلوک کر دیا تھا نہ اس سے کہا تھا نہ دکش سے لیکن تیع کر لیا تھا کہ اب اس سے کبھی بات نہیں کروں گی میرے لئے دکش کی خوشی سب سے اہم تھی آج دکش کے آفس جانے کے بعد کپڑے نکالنے کے لئے وارڈروپ کھولا تو اس میں آسمانی رنگ کی ایک خوبصورت ساری تھی اس کے اوپر ایک نوٹ تھا لکھا تھا شام کو تیار ملنا ہمیں مہت کے گھر اناؤگریشن کے لئے چلنا ہے پھر ذرا سی جگہ چھوڑ کے لکھا تھا پی ایس اس موٹ کا کوئی شیر فلال یاد نہیں آرہا آ کے سناؤں گا مجھے لگا کہ وہ ابھی کے ابھی آ جائے میں اس گلابی سردی جیسے شخص کے گال چوم لینا چاہتی تھی یہ اتنا سمجھدار کیسے ہو گیا پیار میں ہوتی ہے طاقت نفرت مٹا دینے کی معاف کرنے کی بھی لگا کہ جیسے میرا دل اب جا کے اس کے سامنے خالی ہوا تھا میں ساری اٹھا کر آئینے کے سامنے آگئی خود پر ایک بار پھر اترانے لگی میں نے اسے میسج کر دیا دل کو ساری کے اسی رنگ کی طرح رکھنا آسمانی انانت تھوڑی دیر بعد اس کا رپلائی آ گیا پڑھ کر یہ آسمانی رنگ اور گاڑھا ہو آیا لکھا تھا تم نے ٹھیک کہا تھا معاف کر دینا آسان ہوتا ہے سچ نفرت کرنا مشکل ہوتا ہے اب کوئی زد نہیں I promise اور میں نے پرینا کو معاف کر دیا ہے شاید وہ بھی مجھے معاف کر دے گی بس اتنی سی تھی یہ کہانی موسیقی موسیقی موسیقی